بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورد تو کیسے ہیں آپ سب آئی ہوگی آپ سب جانوٹک ہوں گے تو ایک نیا دن اور ایک نئی ریسی پی کے ساتھ ہم حاضر ہیں تو آج اب ہم بنائیں گے سوئیاں کھیر اس کی ریسی پی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سردی جا وہ پار چکی ہے سردیوں کے موسم میں سوئیاں کی کھیر بنائی جاتی ہے جب آپ کا گلہ حراب ہو نزلز کام ہو تو اس طرح سے آپ اس سوئیاں کی کھیر بنائیے اور کھائیے خود بھی کھائیے اور دوسروں کو بھی کھائیے گا تو سب سے پہلے جب ہم دودھ کو بوائل کر لیں گے جب دودھ میں بوائلانے لگ جائے گا تب ہم اس میں سوئیاں ایڈ کریں گے تو اس طرح سے دودھ جب ہم بوائل کر لیں گے جہاں پہ ہم نے پانچ کلو جب وہ دودھ لینا ہے اس کو اچھے سے بوائل کر لیں تھنڈے دودھ میں ہم سوئیاں ایڈ نہیں کریں گے ڈھنڈے دودھ میں سوئیاں ایڈ کرنے سے یہ اچھے سے کوک نہیں ہوتی اور سوئیاں جب وہ اچھی نہیں بنتی بسم اللہ الرحمن جاہین یہاں پہ ہم دو سے تین ٹیبل سپون جا وہ گئی دیسی گئی ایڈ کریں گے تین سے چار چمچ جب کھانے والے دیسی گئی ایڈ کریں گے اس کو اچھے سے میلٹ کر لیں لو ٹو میڈیم فریم پر ہم سوئیاں کو جب روٹ کر لیں گے تقریباً تین سے چار میڈ کے لیے یہ پہلے سے روٹ سوئیاں ہم نے لی ہیں تو پھر بھی ہم تھوڑا سا ہمین کو اس طرح سے روٹ کرنے کے سوئیاں جب وہ بہت اچھی بنتی ہے تین سے چار میٹھ ہم روٹ کرنے کے بعد جب ہم سوئیاں کو گرم دودھ میں ایڈ کریں گے بوال کی ہوئے دودھ میں ایڈ کریں گے اگر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ نے ابھی تا ہماری چینل کو سبسکراب نہیں کیا تو نیچے دے گئے ری بٹن کو کلک کیجئے اور ساتھ دے گئے بھلا ایکان کو پریس کار لیں جب بھی آپ چینل کو سبسکراب کرتے ہیں تو آل نوٹیفکیشن پر اس کو سلیٹ کر لیجئے بیڑلا ایکان کو اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے گا تو یہاں پہ ہم نے ساتھ سے آٹھ سبز لچی ایڈ گئی ہیں تھوڑا سا ہمیں دہترہ سا کوڑ کے ایڈ کریں گے آپ جب سوئیاں روشٹ کریں تب بھی سبز لچی ایڈ کر لیجئے گا اس سے سوئیاں کی جو خیرہ خیر میں اس کا فریور جہاں وہ بہت تیچھا بنتا ہے ٹیسٹ فل بنتا ہے ابھی جہاں ہم اس میں چینی ایڈ کریں گے جب سوئیاں تھوڑی سی ٹینڈر ہو جائیں آٹھ پکی ہو جائیں تو تب ہم اس میں چینی ایڈ کریں گے دو کپ جہاں ہم چینی ایڈ کریں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو ابھی ہم تھوڑا سا انہیں کوک کھا لیں گے اس میں ڈرائی فروٹ ایڈ کریں گے ہاف پہلی جب ہم اس میں قدو کش کیا ہوا ناریل ایڈ کریں گے ہاف پہلی جب ہم اس میں بادام چوب کی ہوئے ایڈ کریں گے آپ ڈرائی فروٹ کو تھوڑا سا روٹ کال کے بھی گینے ایڈ کر سکتے ہیں ہاف پہلی ہم اس میں کشمی شیئر کریں گے ڈرائی فروٹ ہماری سیز کے لئے بہت زیادہ جو ہے وہ بینی فیچن ہے جب بھی آپ سوئیہ بنائیں سردیوں میں اسے سوئیہ جو ہے وہ ڈرائی فروٹ ایڈ کر لیجئے گا اسے سوئیہ جب وہ بہت اچھے بنتی ہیں اور سوئیہ کا مزا جب وہ دوبالہ ہو جاتا ہے جب یہ اسے کنڈیشن میں آ جائے نا اب ہم یہ فریم جب وہ بند کر دیں گے گرمہ گرم سوئیہ جو ہے وہ ہم سرف کریں گے سردیوں میں جب وہ گرمہ گرم سوئیہ جو سرو کی جاتی ہیں اس سوئیہ سے پیالے لینے پریزنٹیشن جب وہ اچھی ہونے چاہیے جب بھی آپ کوئی چیز کھانا جو سرف کرتے ہیں نا تو پریزنٹیشن اچھی ہونے چاہیے پیستہ اس میں ایڈ کریں گے چوکی ہوئے بادام اور پیستہ ایڈ کریں گے اس طریقے سے اس طریقے سے اگر آپ سمیہ سرو کریں گے نا تو جب یہ جانیے نا اگلے بندے کا بھی دل جب وہ خوش ہو جاتا ہے وہ ہمارے کھانے کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اس طریقے سے جب وہ کوک ہے ابھی آپ دے سکتے ہیں لکس امیزنگ ڈلیشیز تو ابھی جا یہ بان چکی ہے ابھی ہم اس کو سرف کریں گے اگر آپ لوگوں کو آج بھی آج کی ریسیپی اچھے لگیا تو اسے لائک کے جیگا شیئر کے جیگا اپنے فرینز اور فیانوی میمبر کے ساتھ انسٹاگرام اور فیس بک پر بھی شیئر کے جیگا اپنے دوستوں کے ساتھ کھانا کھائیں مگر سمجھ داری کے ساتھ خود بھی خوش رہیں دوسروں کو بھی خوش رکھئے میرے دہیں نیسٹ ویڈیو میں تابتہ کے لیے اللہ حافظ موسیقی